السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو مہگی محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں آج کان کی بیماری کو لے گئی اب سے پہلے میں نے آپ کو آنک کی بیماری کا علاج بتایا اور آنکھوں کی بیماریوں کے لیے میں نے متعدد ترہاں ترہاں کی نسخی جات آپ فضلات کی خدمت میں پیش کیے تھے اب انشاءاللہ کان کو لے لیتے ہیں کان کا درد کان کا بہنا سنائی کمانا پیپ پڑ جانا وغیرہ وغیرہ ان ساری چیزوں کے لیے آج ہم آپ کو پیٹنٹ ادفیات نسخی جات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو آئیے ہم چلتے ہیں نسخی کی طرح اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ویل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو آسانے میں سبیل جائے دوستو کان کس لیے بیتا ہے کان میں درد کیوں ہوتا ہے کان کا بہنا کان کا آواز کم سننا اس کی وجوہات کیا ہیں تو آج پہلے اس کی وجوہات ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کان میں ورم کان میں فنسی کان کے پردے میں زخم کان سے مواد آنے کی وجہ کان میں درد ہونے لگتا ہے کبھی کان پر چوت ہونے سے درد ہوتا ہے درمیانی کان میں فنسی خارش وغیرہ ہونے اور اندروری کان میں مواد پر جانے اور کان کا پردہ پھٹنے کے بعد کان سے مواد پہنے لگتا ہے یہ اس کی ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کان کی اندروری ہڈیاں خراب ہو سکتی ہیں اور ضروری ہے کہ کان کو آپ ایسے میں خاص کر کے کان کی دیگ بھل لگیں دیکھئے اگر آپ کے ایک خارش ہے کان میں یا فنسی ہے یا پھر پردہ پھٹ چکا ہے تو پردہ پھٹنے کی حالت میں آپ کے کان بہے گا مواد پڑے گا ہو سکتا ہے کہ جو اندروری ہڈیاں ہیں وہ خراب ہو چکی ہوں یا پھر آپ کے اندروری ترمیانی کان میں فنسی خارش ہے اس کی وجہ سے کان میں درد رہے گا اب اگر آپ کا کان بہتا ہے تو آپ صفائی کیجئے کان کی اور کان کو خوشک رکھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ جتنا بھی آپ خوشک رکھیں گے انشاءاللہ اس سے کان میں بڑی راحت اور تسکین ملے گی کان کو ٹھیک ہے تو میں اس کا آسان اس کا بتا دیتا ہوں اگر کسی کا کان بہتا ہے کان میں درد رہتا ہے تو اس کو انشاءاللہ بنائیں اور یہ بالکل آسان بھی ہے اور فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے آپ لے لیں ایک طولہ گل بنفشا اور آرہ سیر پانی ٹھیک دونوں کو لے لیں اور اس کے بعد جوش دیں پانی میں ڈال کر جوش دیں اور اسے خوب پکائیں جب یہ پکتے پکتے چھٹان بھر رہ جائے تو پھر اس کو چولے سے اتار لیں اور چولے سے اتارنے کے بعد اسے مل چھان کر آپ اس کو جو مل چھان کے اس کو اچھے سے ایک جب کر لیں الگ کر لیں اس کو ٹھیک ہے جو اس میں گل بنفشا ہے وہ الگ کر لیں اور جو اس میں سے نکلے رالہ ٹھیک جو اس میں جو ہے مطلب جو کعوہ بن چکا ہے اس کا اس کو الگ کر لیں ٹھیک ہے اب اس کو روگنے گل میں آپ جو ہے شامل کر دیں ٹھیک اور روگنے گل میں شامل کرنے کے بعد اس کو پھر چولے پہ لگ دیں اور اسے پکائیں اس کے بعد جو ہے اتنا پکائیں سے تاکہ یہ پانی جتنا بھی ہے وہ سارا جل جائے اور صرف روگن روگن بچیں اس کے بعد آپ اس روگن کو نیم گرم کان میں ڈالی دو تین قطرے تک ٹھیک ہے انشاءاللہ اس سے کان کا بہنہ کان کا درد کان کا مکم سنا یہ انشاءاللہ اس سے بڑا آرام ملے گا اور کان کا بہنہ بھی بند ہو جائے گا درد ختم ہو جائے گا تو دوستو میں آپ کو خود خاصاً اس کا اگلے ویڈیو بتانے والا ہوں کان کے لیے جو بہت ہے بہت اچھا ہے اور بہت ہی پاورفل ہے آپ سے بزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ بنے رہیں تب تک کے لیے دے اجازت اللہ حافظ